بلکل صبح بھر میں پنجاب حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے خلاف سخت اقتغمات کیے جا رہے ہیں اس حلسلے میں زلہ انتظامیاں اور ٹریفک پلیس سے مل کر آٹ ٹیمیں بھی تشکیل دے گئی ہیں جو خاص طور پر ماسک اور دوسری ایسو پیس ہیں ان پر عمل درامت کرائیں گی اور دوسری جانب جو ٹریفک وارڈنز ہیں ان کو بھی ٹاست ہوم دیا گیا ہے جو رکشہ ڈرائیور ہیں جو کار ڈرائیور ہیں یا مرسیکل ڈرائیور ہیں اگر ماسک نہیں پہنتے تو ان کے بھی چلان کیے جائیں گے اس حلسلے میں کل ہار روڈ اور اس کے مطابق ٹیمیں کھڑی تھی ان میں تقریباً ہزار کے قریب لوگوں کے چلان کیے گئے ہیں اور اسی طرح سلسلہ جاری ہے اس حلسلے میں ہم نے نہ ماسک پہننے والے جو شہنی ہیں ان سے بھی بات کی ہے ان کا کیا کہنا تھا دیکھیں اس ریپورٹ میں اپنی اسی کوئی بات نہیں ہے ماسک میں لیتا ہوں پہنتا ہوں میرے ذہن میں نہیں رہتا بیٹا ہے یہ بات ہے ابھی مہجد میں پھول گئے ہی تروں کو چل پڑا ہوں نہیں ابھی آیا ہوں جلدی سے آیا ہوں ہم اب پیش گاری جائے میرے پاس ہے میرے پاس تین ہے بھائی جان بھول گیا ہوں پڑا آدھا گھر میں جلدی میں نکلا ہوں بھول گیا ہوں بار علمہ لے لیتا ہوں آگے سے بلکل ایسے ہی ہے کہ سیوٹیو صاحب کی طرف سے بھی آرڈر ہیں اور ڈی سیو صاحب کی طرف سے بھی آرڈر ہیں جو بھی بندہ یا گاڑی یا بائک یا رکشہ کوئی بھی ٹریول کرتا ہے بداؤٹ ماسک اس کو ہم لوگ چلان ایشو کر رہے ہیں کل بھی اسی طرح سے دزار سے زیادہ چلان ٹکٹ ایشو کیے گئے ہیں یہ سر سیٹیو صاحب کی طرف سے ہمیں آرڈر آئے ہیں کہ جو لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں ان کو بریف کریں ان کو فائن دیں بلکل شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا انیسیٹیو ہے کیونکہ ہماری عوام ہیں بلکل بھی اس کی سیریس نہیں لے رہے تھے اس کی پاسداری نہیں کر رہے تھے اور جو ٹریفک بارڈنز ہیں ان کا کہنا ہے کہ کل بھی ہم نے کافی لوگوں کے چلان کی ہے آج بھی کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا جو ہے بہت اچھا فیڈبیک آیا ہے کہ لوگ جو ہے ایسو پیز کا خیار رکھ رہے ہیں اور اس پر عمل درامت کر رہے ہیں دوسری جانے میں اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کمرشل ایریاز میں جو ہے سوشل ڈسٹنسنگ جو سماجی فاصلہ نہ رکھنے پر دو ہزار پہ اور جو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کے جو مالکان ہیں اگر وہ ماسک نہیں بہنیں گے ایسو پیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو ان کو دس ہزار پہ جو ہے دس ہزار پہ تک جو ہے جنمانے کیے جا سکتے ہیں کیمرامین خورم عیاض کے ساتھ حمود و رحمان لاہور 24 نیوز لاہور